اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریخان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان طویل علالت کے بعد آج اسلام آباد میں انتقال کر گئے اِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِيُونَ آج صبح طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں ان کو ایم ایچ ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن دورانے علاج وہ اپنے خالق حقیقی سے جاملے دوستو ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ عظیم سائنسدان تھے جنہوں نے ہالنڈ میں اپنی پرکشش نوکری اور کریئر کو پاکستان کے اٹومک پروگرام کے لیے خیر آباد کہا اور ذلفکار علی بھٹو کی درخواست پر ہمیشہ کے لیے پاکستان منتقل ہو گئے اور پاکستانی سائنسدانوں کی ٹیم کے ہمراہ پاکستان کے اٹومک پروگرام کو ڈیزائن کیا اور اس کو بطور ہیڈ آگے لے کر چلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے شب و روز محنت اور کم وسائل کے باوجود پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا ڈالا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان جیسا ترقی پذیر ملک بھی ایک اٹومک پاور بن سکتا ہے لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے یہ ناقابل یقین کام کر دکھایا ہمسایہ ملک بھارت نے گیارہ مئے انیس سو اٹھانوے کو پہلا ایٹمی دھماکہ کر دیا اور تیرہ مئے انیس سو اٹھانوے کو دوسرا اب خطے میں دفاع کا توازن مکمل طور پر بگڑ چکا تھا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستانی حکومت کو یہ بتایا کہ پاکستان کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور کسی بھی وقت ایٹمی دھماکہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لہٰذا 28 مئی انیس سو اٹھانوے کو وہ تاریخی دن آیا جب چاگی کی سرزمین پاکستان کے ایٹمی دھماکوں سے لرز اٹھی جس کی گرج اور دھمک ہمسایہ ملک کے ایوانوں تک سنی گئی جس سے بھارت کو یہ واضح پیغام دیا گیا کہ خطے میں اب دفاعی توازن قائم ہو چکا ہے پاکستان کے ان ایٹمی دھماکوں کو چاگی ون پروجیکٹ کا نام دیا گیا اور دوپہر تین بچ کر پندرہ منٹ پر بلوچستان کے چاگی ڈسٹرکٹ میں راسکو ہیلز میں یہ ایٹمی دھماکے کیے گئے اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستانی قوم کے ہیرو بن گئے اور وہ پاکستان کے ہیرو ہمیشہ رہیں گے دوہزار چار مشرف دور میں ان کو لیبیا نورس کوریا کے ساتھ اٹومک ڈیٹیلز شیر کرنے کے جرم میں ہاؤس ارسٹ کیا گیا اور وہ دوہزار آٹھ تک اپنے ہی گھر میں نظر بند رہے مشرف کے جانے کے بعد ان پر نظر بندی کی مشکلات کو ختم کر دیا گیا اور اسلام آباد ہائی کوٹ نے ان کو آزاد شہری ڈکلیر کر دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ملک کی بے مثال خدمت کے اطراف میں تین مرتبہ صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا جو ابھی تک کسی پاکستانی کو نصیب نہیں ہوا جن میں دو بار نشان امتیاز اور ایک بار حلال امتیاز شامل ہیں دوستو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی آخری خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی وفات کے بعد ان کو فیصل مسجد کے آہاتے میں سپردخاق کر دیا جائے لہٰذا پرائم منسٹر آف پاکستان امران خان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یہ آخری خواہش پوری کرنے کا اعلان کیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے اور ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین حقیقت جانوں کی ٹیم اور پوری پاکستانی قوم وطن کے اس محسن کو سلام پیش کرتی ہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین